پشاور کے پجگی روڈ پر واقعہ شمس سینما میں سپہر تین بچ کر چالیس منٹ پر یکے بعد دیگرے تین دھماکے ہوئے اس لکھ سینما کے حال نمبر دو میں پشتو فلم یرانا کا شو چل رہا تھا اور اسی کے قریب فلم بین حال میں موجود تھے دھماکوں کے ساتھ ہی بگدر مجھ گئی تین دھماکی ہوئے ہیں لوگ زخمی کی حالت میں جبا رہے تھے اور ہم بھی اندر آ گئے تو ہم نے ایڈی اور اس کو کوئی اطلاع دیا کہ یہاں تین دھماکی ہوئے ہیں اور اس لوگوں کو اسپتال پہنچا دے سی سی پیو پیشاور اجاز احمد کا کہنا ہے کہ فلم بینوں پر چینی ساختہ دستی بم پھینکے گئے اور حال سے بموں کی پینے بھی ملی ہیں اندر ایک دھماکہ ہو گئے جو کہ فرنٹ میں ہو چکا ہے اس کے بعد ریئر میں ایک ہینڈ گرنیٹ اور اس کے بعد تیسا دھماکہ بھی ہو چکا ہے ہمیں جو شباہد بی ڈی ایس اور بی ڈی ایو کی یونٹ نے ایک اٹھے کی ہے جس کے مطابق تین چانہ میڈ ہینڈ گرنیٹ تھے جس سے یہ بلاسٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے دو فروری کی شام قصہ خوانی بازار کے قریب پکچر آؤ سینما کے اندر بھی اسی قسم کے دستی بموں سے حملہ کیا گیا تھا جس میں پانچ افراد جام بہاک ہو گئے تھے طالبان کی جانب سے دھماکوں سے لا تعلقی کے اعلان کے بعد نادیدہ دشتگردوں کی نشاندہی سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک نیا چیلنج بن گئی ہے کیمرو ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ یاسر استین دنیا نیوز پشاور